موسیقی ناظرینِ کرام السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم پھر اپنے بزمین آتو عدب FGNA یوٹیوب چینل پر آپ سے روبرو ہیں غزل کے اوز عظیم شاعر جس کو دنیا عدب میں عاصف صفی صاحب کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے جو کی اس سے پہلے بھی جن کی ملاقات اس چینل کے ذریعے آپ سے ہو چکی ہے ان کا انٹرویو بھی شاندار دیکھا آپ نے اور اس سے پہلے بھی عاصف بھائی نے آپ کو اپنے خوبصورت اور شاندار مترنم لہجے میں ترنم کے ساتھ غزل سنائی اور تحت میں بھی اپنے بہت ہی میاری کلام سے آپ کو محضود کیا تو آئیے آج ہم پھر ان سے ملاقات کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں عاصف بھائی سے کہ پھر سے ہمارے سامائن اکرام کو اپنی غزل کے قیمتی اشار سے نوازیں انہی کے اس شعر کے ساتھ کہ ہمیں ایک دور سے باندھے ہوئے تھے ہمیں ایک دور سے باندھے ہوئے تھے قرآن لوگ بھی کتنے بھلے تھے قرآن لوگ بھی کتنے بھلے تھے کوئی بھی آشنا گھر میں نہیں تھا کوئی بھی آشنا گھر میں نہیں تھا مگر دیوار و در پہچانتے تھے مگر دیوار و در پہچانتے تھے اسی شعر کے ساتھ عاصف بھائی سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنی گزل کے چند اشار ہمارے سامین کو سنائے عاصف بھائی ہمارے اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال ہے بہت بہت شکریہ میں آپ کا مشکور ہوں آپ کے چینل کا بزمی ناتو عدب اف جین اے کا کہ انہوں نے مجھے پھر سے موقع دیا تمام ناظرین تمام ناظرین کی قدمت میں حاضری کا مجھے پھر شرف بخشا بہت بہت شکریہ میں غزل کے کچھ شعر پڑھتا ہوں حکمہ آپ کا تو سمات فرمائیں اپنے وعدوں سے مکرنے نہیں دیتی مجھ کو اپنے وعدوں سے مکرنے نہیں دیتی مجھ کو اپنے وعدوں سے مکرنے نہیں دیتی مجھ کو کوئی تو شیع ہے جو مرنے نہیں دیتی مجھ کو واہ 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 اپنے وعدوں سے مکرنے نہیں دیتی مجھ کو کوئی تو شئے ہے جو مرنے نہیں دیتی مجھ کو بہت اچھا شئے اپنے وعدوں سے کرنے نہیں دیتی مجھ کو اور ایک شعر سمع فرمائے کہ ایک خواہش کہ جو رکھتی ہے مجھے پاب ارکاب ایک خواہش کہ جو رکھتی ہے مجھے پاب ارکاب ایک تمنا جو ٹھہرنے نہیں دیتی مجھ کو ایک تمنا جو ٹھہرنے نہیں دیتی مجھ کو اور دن کی صفا کی تو رکھتی ہے ہوا کی عزت پر دن کی صفاقی تو رکھتی ہے ہوا کی عزت پر ہاں مگر رات بکھرنے نہیں دیتی ہاں مگر رات بکھرنے نہیں دیتی ہاں مگر رات بکھرنے نہیں دیتی مجھ کو اور یہ شیر عیاض صاحب سمع فرمائے کہ تیز رو موج تو لے آتی ہے ساحل کے قریب تیز رو موج تو لے آتی ہے ساحل کے قریب اور ندی پار اترنے نہیں دیتی مجھ کو اور قرع رات بکھرنے نہیں دیتی مجھ کو اور کتنی بے رنگ ہوئی جاتی ہے دنیا لیکن کتنی بے رنگ ہوئی جاتی ہے دنیا لیکن اور نئے رنگ بھی بھرنے نہیں دیتی اور نئے رنگ بھی بھرنے نہیں دیتی مجھ کو اور سرے سہرائے بدل کس کی صدا گونجتی ہے سرے سہرائے بدن کس کی صدا گونجتی ہے کیوں رگو پہ میں اترنے نہیں دیتی مجھ کو دو تین شیر تحت میں کہ مطمئن تھے ہم کہ اپنے سر کوئی تحمت نہ تھی مطمئن تھے ہم کہ اپنے سر کوئی تحمت نہ تھی اور پھر جو کچھ ہوا اس پر بھی کچھ حیرت نہ تھی اور پھر جو کچھ ہوا اس پر ہمیں حیرت نہ تھی مطمئن تھے ہم کہ اپنے سر کوئی تحمت نہ تھی اور پھر جو کچھ ہوا اس پر ہمیں حیرت نہ تھی اور ساکتوں جامت کھڑے تھے آئینہ پیکر تمام آئی نا پیکر تمام بے یقینی کی فضا میں اور کوئی صورت نہ تھی بہت اچھا شعر آتی بہت بہت کو شعر سمانت فرمائیں کہ وہم تھا کہ مٹھیوں میں قید ہیں صدیان مگر وہم تھا کہ مٹھیوں میں قید ہیں صدیان مگر جز خسو خاشا کے رفتہ ایک بھی سات نہ تھی اور جانے کس کی جستجو میں ہو گئے گم کہ ہم ملتے اپنے آپ سے اتنی ہمیں فرصت نہ تھی ملتے اپنے آپ سے اتنی ہمیں فرصت نہ تھی اور شعر دیکھیں کہ سرد پڑتی جا رہی تھی جذبوں کی چنگاریاں اور ہوائے عشق میں پہلے سی وہ شدت نہ تھی اور ہوائے عشق میں پہلے سی وہ شدت نہ تھی یا تو تیری وفاؤں کا موسم بدل گیا یا پھر تجھ کو میری ضرورت نہیں رہی یہ شعر میں کچھ غلطی کر گیا پڑھنے میں کہ جانے کس کی جستجو میں گم جانے کس کی جستجو میں ہو گئے تھے گم کے ہم ملتے اپنے آپ سے اتنی ہمیں فرصت نہ تھی اور شعر آخر دیکھیں کہ خوف تا لاحق خوف تا لاحق اسے بے چہرگی کا اس قدر خوف تا لاحق اسے بے چہرگی کا اس قدر آئینے کے سامنے جانے کی بھی ہمت نہ تھی آئینے کے سامنے جانے کی بھی ہمت نہ تھی آئینے کے سامنے جانے کی بھی ہمت نہ تھی اور جانے کس کی جستجو میں ہو گئے تھے گم کے ہم ملتے اپنے آپ سے اتنی ہمیں فرصت نہ تھی بہت اچھا شہر تو عاصف بھائی آپ سے گزارش کریں کہ یہ ایک گزل ترنم کے ساتھ بھی ہمارے سامعین کو سنا جی میں کوشش کرتا ہوں اور میں باقی حکم ہے آپ کا بسیکلی تو ہم وہ ترنم شاعر نہیں ہیں یہ الگ بات ہے کہ آپ لوگ کی بہت پتے آپ کا ترنمی اتنا اچھا ہے جب پڑھتے تو اپنے آپ ترنم اپنے آپ ہی اچھا ہو جاتا ہے سمان فرمایا ہے مطلعہ پیش کرتا ہوں مطلعہ پیش کرتا ہوں اکتماشا مجھے بنانے سے اکتماشا مجھے بنانے سے اکتماشا مجھے بنانے سے اکتماشا مجھے بنانے سے کیا ملائی نا دکھانے سے دکھانے سے بہت اچھا دکھانے سے بہت اچھا مطلعہ پیش کرتا ہوں بہت اچھا مطلعہ پیش کرتا ہوں اور شیر سماتر میں آیات صاحب گر گئی خود بہت اچھا گر گئی خود بہت اچھا گر گئی خود بہت اچھا گرانے سے گر گئی خود بخود گئی دیوار گر گئی خود بخود گئی دیوار ایک دیوار کے گرانے سے ایک دیوار کے گرانے سے چھوڑوایا ہوں خود کو پاس اس کے چھوڑوایا ہوں خود کو پاس اس کے وہ ملے گا اسی بہانے سے چھوڑوایا ہوں خود کو پاس اس کے وہ ملے گا اسی بہانے سے چھوڑوایا ہوں خود کو پاس اس کے وہ ملے گا اسی بہانے سے وہ ملے گا ان کی نے واپس کرمیں آ جائے کوئی آسیب میرے ساتھ ہے کیا کوئی آسیب میرے ساتھ ہے کیا تیرو چٹنے لگے نشانے سے تیرو چٹنے لگے نشانے سے کیا ملا آئی نہ دکھانے سے بہت اچھا بہت اچھا شہر سنا رہے باز آتا نہیں ہے اب بھی وہ باز آتا نہیں ہے اب بھی وہ رے تو پر دائرے بنانے سے رے تو پر دائرے بنانے سے اچھا شاہ جاں ہو گئی ہے پھر شہدہ شہدہ ہو گئی ہے شہدہ ہو گئی ہے پھر شہدہ شہدہ ہو گئی ہے پھر شہدہ اس پرندے کے لوٹوانے سے اس پرندے کے لوٹوانے سے بہت اچھا شہر اس پرندے کے لوٹوانے سے اور یہ شہر آخر ہے حالانکہ اس ٹائپ کی شہر کہتا نہیں ہوں لیکن سماتھ فرما ہے غزل کا شہر ہے غزل میں تو چلی جاتا ہے کہ عشق کی عین تک سمجھ نہ سکے عشق کی عین تک سمجھ نہ سکے عین شین قاف پہلا ہی حرف عشق کی عین تک سمجھ نہ سکے عشق کی عین تک سمجھ نہ سکے کیا ملا خود کو یوں گوانے سے کیا ملا خود کو یوں گوانے سے ایک تماشا مجھے بنانے سے بہت اچھا شہر سنے پہلا بہت اچھا بھائی بہت اچھا شہر سنائے آپ نے بہت ہی اچھی غزلے ہمارے سامائن کو سنائیں انشاءاللہ بہت پسند کی جائیں گی اسی طرح سے آپ انشاءاللہ اسٹوڈیو میں تشریف لاتے رہیے گا اور زندگی رہی تو ہم لوگ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی موقع پہ تو ناظرین کرام یہ تھے عاصف صفی صاحب جن سے متعدد اشار آپ نے سماعت فرمائے بہت ہی میاری اور بہت ہی امدہ قسم کی غزلیں انہوں نے آپ کو سنائی انشاءاللہ ہم پھر ان کو مدو کریں گے اور آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ پھر آپ سنیے گا ہے صحیح اچھی اچھی غزل کو تو اسی امید اس یقین کے ساتھ ہم پھر انشاءاللہ ملیں گے ہمارے چینل بزمیناتو عدب ایب جی این اے کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کیمرامین محمد عاصف وارسی کے ساتھ ایاز احمد چشتی السلام علیکم ورحمت اللہ